بلکم ٹو می چینل یوٹیوب کی مکمل چینل کی سیٹنگ دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں سب سب لے اپنے گوگل کروم میں جا کے آپ نے سرچ کرنا ہے studio.youtube.com آپ نے یہی ورڈ سرچ کرنے ہے اور آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اور جو چینل جس آئی ڈی پہ آپ کا چینل بنا ہوا ہے آٹومیٹکلی لاؤگن ہو جائے گا ادروائس آپ نے اس کو لاؤگن کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے سکرول ڈالن کرتے جانا ہے اور یہاں پہ سیٹنگ کا آپشن آئے گا آپ نے سیٹنگ پہ کلک کر لینا ہے سیٹنگ پہ جیسے ہی کلک کریں گے تو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا جس میں ہے جنرل سیٹنگ چینل سیٹنگ اپلوڈ ڈی فارٹس پرمیشن کمیونٹی اینڈ ایگریمنٹ تو سب سے بہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل میں وہ ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں اور اس ویڈی میں جو ہے نا کمپلیٹ ایٹوزی یوٹیوب چینل کی جو ہے نا سیٹنگ بتائی جائے گی اگر آپ اس ویڈیو سے کچھ ٹھیک نہ چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اور آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے اب اس کے بعد جنرل سیٹنگ کے بعد آپ نے یوٹیوب چینل سیٹنگ میں آ جانا ہے اور وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی کنٹری کونسی ہے ریزیڈنشل یعنی کہ آپ کسی کنٹری میں رہتے ہیں تو آپ نے پاکستان سیلیکٹ کرنا ہے اور اگر آپ انڈین ہیں تو انڈین کرنا ہے آپ جس بھی کنٹری میں رہتے ہیں اس کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد وہ ہم سے نیکسٹ کیا پوچھنا ہے کہ آپ نے کی ورڈ سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کا چینل کس چیز سے ریلیٹڈ ہے تو میں بسکلی یہ ٹیک سے ریلیٹڈ آن لائن ارننگ اور بزنس سے ریلیٹڈ ویڈیوز یہاں پہ اپلوڈ کروں گی تو اس لیے میں نے لکھا ہے کہ آن لائن بزنس آن لائن ارننگ اور یوٹیوب کورسز اور ٹیک سے ریلیٹڈ پلس اپنے چینل کا نام لکھنا ہے یہ ساری چیزیں آپ نے یہاں پہ کی ورڈ ساپنے پوٹ کر دینے ہیں تاکہ ہاں جب ہم اپنے چینل کی سیٹنگ کرتے ہیں تو یوٹیوب کو پتا چلے کہ یہ چینل کس چیز سے ریلیٹڈ ویڈیو اپلوڈ کرے گا اس کے بعد اڈوانس سیٹنگ میں آ جانا ہے اور وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے آڈینس آپ کی کونسی ہونی چاہیے کیا یہ چینل آپ کا کٹس کے لیے بچوں سے ریلیٹڈ ہے تو آپ نے yes پہ کلک کرنا ہے otherwise آپ نے لکھنا ہے اب یہ دیکھیں اگر کٹس کے لیے تو yes لکھنا ہے this channel is made for kids otherwise آپ نے یہاں پہ no پہ کلک کر دینا ہے no this is this channel is not made for kids تو no پہ کر دینا ہے آپ نے کلک تو میرے خیال سے جو ہے نا اگر no پہ کریں گے کیونکہ ایڈ ایٹس کے لیے جو ویڈیو اپلوڈ کی جاتی ہیں اس کی انک بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ جو ہے نا no پہ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو save کر دینا ہے save کرنے کے بعد جی ہمارے پاس next page open ہو جائے گا اب یہ دیکھیں جی اب customization پہ آپ نے آ جانا ہے customization میں تین چیزیں ہوتی ہیں layout branding اور basic info layout والی جو ہوتی ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں channel trailer for people who have not subscribe مطلب اگر کوئی آپ کا previous channel ہے یا اس طرح سے ہے کوئی ویڈیو جو آپ جن لوگوں نے اگر public نے اس کو subscribe نہیں کیا تو آپ جو ہے نا اس کا لنک یہاں پہ add کر سکتے ہیں تو یہ زیادہ میرے خیال سے important نہیں ہے اگر آپ اس کی setting کر بھی دیں ڈی ویسٹ اگر نہیں بھی کرتے یہ بھلا portion تو زیادہ important نہیں ہے سب سے زیادہ important ہے ہماری basic info اور branding branding میں ہم سے کیا ہے picture یعنی کہ جو ہمارے profile ہوتی ہے جو ڈی ہوتی ہے وہ ہم سے مانگ رہے ہیں کہ اپنے چینل پہ کونسی ڈی لگانی ہے تو اب جو ہے نا کیونکہ ابھی تک جو ہے نا میں نے banner اور یہ جو ہے نا پکچر select نہیں کی تو یہاں پہ upload نہیں کرنا جاتی اس لئے اس کو skip کر رہی ہوں تو نیکس آپ کو بتا دیتی ہوں کہ basic info میں کیا ہے name آپ نے لکھنا ہے اپنے چینل کا یہ already لکھا ہوا ہے technical knowledge اس کے بعد handle name یعنی کہ اگر کوئی آپ نے چینل کا nickname جیسے کہتے ہیں اس طرح سے دوسرا نام رکھنا جاتے ہیں یہ ویسے youtube بھی suggest کر دیتا ہے اور آپ اپنی طرف سے بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد چینل translation یعنی کہ آپ نے کونسی language سلیکٹ کرنی ہے original language آپ کی کونسی ہے اردو ہے ہندی ہے یا جو بھی آپ جس بھی country سے ہیں جو بھی آپ کی language ہے آپ نے اس کو select کرنا ہے تو چلیں جی ہم نے جو ہے نا اردو کو بھی select کرنا ہے اور آپ سے پھر یہی request ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو please like اور subscribe کر دیجئے icon کے button کو بھی press کر دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بھر وقت ملتی رہے اس کے بعد آپ نے جو اردو select کرنے کے بعد اس کو save کر دینا ہے اس کے بعد اب next setting ہوتی ہے security setting channel کی تو آپ نے لکھنا ہے manage your google accounts یہ آپ نے google میں جا کے لکھنا ہے تو ہمارے پاس اس طرح کا portion آ جائے گا اس میں کیا ہوتا ہے two step verification کرنی ہوتی ہے backup codes ہوتی ہیں اور recovery email ہم نے جو ہے نا وہ اگر چاہیں تو آپ لگا سکتے ہیں لیکن اس میں ایک step جو ہے نا بہت important ہوتا ہے وہ ہوتا ہے two step verification اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے number دینا ہوتا ہے وہاں پہ code send کرتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ code لگانا ہوتا ہے تاکہ اگر ہمارا چینل ہیک ہو جاتا ہے یا اس طرح سے کوئی issue ہوتا ہے یا کوئی یوٹیوب ہمیں messages بغیرہ یا کوئی email کرنا چاہتا ہے تو وہ number ان کے پاس سنا چاہیے تو ہم نے جو ہے نا وہ number send کیا ہے number جو ہے نا ہم نے number لکھنے کے بعد ہم نے اس کو اب یہ دیکھیں تو وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں two step verification کہ یہی آپ کا جو ہے نا number ہے تو ہم نے اس کو next continue پہ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس ایک code بھیجیں گے یہاں پہ جو ہے personal info ہے تو public کے سامنے میں share نہیں کرنا چاہتی اس لئے جو ہے نا اس کو blur رکھ رہی ہوں تو main مقصد آپ کو procedure سمجھانا ہے اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں secret ہوتی ہیں آپ کسی کے ساتھ share مت کیا کریں اس کے بعد یہ دیکھیں جب اس طرح سے کریں گے تو آپ کی two step verification ہو جائے گی اس کے بعد جو ہے نا backup codes وغیرہ کی setting کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ اتنا زیادہ important نہیں ہوتی سب سے جو important youtube channel کی جو ہوتی ہے setting وہ میں نے آپ کو بتائیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو kindly like اور subscribe کر دیجئے icon کے button کو بھی press کر دیجئے پلس اگر آپ کا کوئی question ہوتا ہے تو آپ comment session میں آکے question بھی کر سکتے ہیں سکتے ہیں جو سکتے ہیں سکتے ہیں دیجئے موسیقی